موسیقی بودھ تین اپریل سال دوہزار انیس کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو تین اپریل شہدائے مرگاب سے اہد کا دن بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی کمیٹی کے ممبر واجہ یوسف بلوچ کے اردو پیغام کا مطن ریڈیوز رمبش اردو کی جانب سے پیش کر رہے ہیں آج تین اپریل کا وہ دن ہے جب قبضہ گیر پاکستانی ریاستی ایجنسیوں اور دلالوں نے بلوچ قومی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اپنے ناپاک سازشوں کو عملی جامع پہنانے کی خاطر تربت کیج سے بلوچ جدو جہد آجوی کے سرخیل لیڈر بلوچ نیشنل مومنٹ کے بھانی چیرمن غلام محمد بلوچ کو دو انقلابی ساتھیوں لالا منیر بلوچ اور شیر محمد بلوچ کے امرہ بندوق کی نوک پر گرفتار کر کے اپنے خفیہ ٹارچر سیلوں میں جسمانی تشدد کر کے ساتھیوں سمیت شہید کر کے تربت سے پندرہ کلومیٹر دور مرگاب کے ویرانے میں پھینک کر اپنی کامیابی کا جشن مناتے رہے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ شہید انقلاب کبھی مرتے نہیں کو ریاستی سازش پاش ہوا اور شہید غلام محمد بلوچ اور ساتھیوں کی شہادت کی خبر بلوچ عوام اور دنیا کے سامنے آشکار ہوا تو پاکستان کی کامیابی کے خواب ناکامی پر تابیر ہوئی اور آج تک پاکستان اسی آگ میں جل رہا ہے ہم شہدہ مرگاب اور تمام شہدہ کے لعو سے اہد کرتے ہیں کہ ہم اس آگ کے شہلوں کو بلوچستان کی آزادی تک بجھنے نہیں دیں گے اور ہماری جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی ہم دشمن کی خواہشات کو کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کے ظلم و جبر ہمیں کسی طرح نظریہ غلام محمد سے پیچھے ہٹا نہیں سکتے اور نہ ہی ہمیں شہدہ کے کاروان سے کنارہ کش کر سکتے ہیں بلکہ پاکستانی ظلم و ستم ہمیں شہید غلام محمد بلوچ شہید شیر محمد بلوچ شہید لالا منیر بلوچ سمیت شہید آصف جان اور شہید آتف کی نظریہ اور فلسفے سے مزید مضبوط پناہ کر اپنی آخری سانسوں تک اس کاروان آزادی کو منزل کی جانب روان دوان رکھیں گے ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچ سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ دن بولان میں فورسز پر ہونے والے سنائپر عملے کی ذمہ داری بیلے قبول کرتی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ گزشتہ روز ہمارے سرمچاروں نے بولان کے علاقے جالڑی تنگ کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوس پر سنائپر سے عملہ کرتے ہوئے ایک فوجی اہلکار کو نشانہ بنا کر حلاق کر دیا جیند بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ سرزمین سے دشمن کے قبضے کے خاتمے اور مکمل قومی آزادی تک بلوچ لیبریشن آرمی مختلف جنگی متعملیوں سے دشمن کو بلوچستان کے ہر کونے میں نشانہ بناتی رہے گی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ بیان میں کہا کہ کل مغرب کے وقت ہمارے سرمچاروں نے تمپ کے علاقے میراباد ایف سی چوکی پر موجود فورس کے اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنایا سنائپر کا نشانہ بننے والا اہلکار موقع پر حلاق ہو گیا ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے عملے بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گے وائس اور بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بوکر تالی کیمپ کو 3545 دن مکمل ہو گئے نوشکی سے سیاسی اور سماجی کارکرنان نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہارے یک جیتی کی جبکہ اس موقع پر لاپتہ افراد کے لوائکین نے کیمپ آ کر اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا وائس فور بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ مشک کے عبران اور جاؤ میں جاری پاکستانی فورسز کی کاروائی ہیں تحال جاری ہیں مشک کے گجلی میں پاکستانی فورسز نے عام لوگوں کے لیے زندگی تنگ کی ہوئی ہے خوراک عدویات سمیت ضروریات زندگی کا اصول انتہائی مشکل ہو چکا ہے عام لوگوں کی نقل و عمل انتہائی مشکل بنا دی گئی ہے ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ مذکورہ علاقوں میں فوجی آپریشنوں کے دوران گنش پہلیکاپٹروں کا استعمال چین کے امداد کے بلبوتے پر کیا جارہا ہے پاکستان طالبان اور دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں کے نام پر عالمی برادری سے حاصل کرنے والی امداد کو بلوچ عوام کے خلاف استعمال کر رہا ہے اگر عالمی امداد اسی طرح جاری رہا تو بلوچستان میں پاکستان کی دہشتگردانہ کاروائیوں مزید شدید ہوتی جائیں گی ہم پاکستان کو امداد دیے جانے والے ممالک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی امداد شفاف بنائیں اور پاکستان کو عالمی امداد بلوچ قوم کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں تمام عالمی انسانی حقوق کے ادارے اور میڈیا بلوچستان میں جاری پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں کو دنیا کے سامنے لائیں درے اصنا وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے لا پتہ محمد رمضان کے قوائف جمع کیے گئے لوائکین کے مطابق محمد رمضان والسال محمد کو گیارہ جنوری دوہزار گیارہ کو فرنٹیر کور اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے ان کے دوست ولی محمد کے امرہ عراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا تھا اور بعد میں ولی محمد کو ریاہ کر دیا گیا لیکن محمد رمضان تاہا لا پتہ ہے جبکہ ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے اب سیٹی تانہ میں رپورٹ بھی جمع کی گئی تھی پسنی میں ایک لاکھ اکڑ آرازی پر محیط آئل ریفائنری کے متاثرین کو معافظہ دینے کا فیصلہ اوپان آرازی کی سرکاری قیمت فی اکڑ چھار لاکھ پچاس ہزار روپے مقرر کرنے کی اطلاع اندہ دس روز کے اندر انتقال آرازی پر پابندی لگانے کے بعد فیرستیں مرمت کی جانے کا امکان تفصیلات کے مطابق باخبر ذرائع نے بتا ہے کہ حکومت بلیستان کی جانے سے تحصیل پسنی میں مجوزہ آئل ریفائنری کے قیام کے دوران متاثرہ ہونے والی ارضیات کے مالکان کو معافظہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماء محمد ابراہیم عرف ارمان لونی کی علاقت کا مقدمہ دو ماہ بعد درج کر لیا گیا یہ مقدمہ لورالائی شہر کے پولیس اسٹیشن میں عبدالقیوم کی مدیت میں تاظرات پاکستان کی دفعہ 302 کے تحت درج کیا گیا ہے ایف آئی آر میں لورالائی پولیس کے ایک سینئر افسر ایس پی اتاور رحمان کو نامزد کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق عبدالقیوم نے کہا کہ ارمان لونی اور بعض دیگر افراد دو فروری 2019 کو تحصیل روڈ پر جا رہے تھے جو ہی وہ پبلک لائبریری پہنچے تو پولیس کی نفری وہاں پہنچ گئی عبدالقیوم کے مطابق ای ایس پی اتاور رحمان نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے ارمان لونی کون ہے تعرف کرانے پر انہوں نے ارمان لونی کو الگ کھڑا کیا انہوں نے الزام عائد کیا کہ الگ کرنے کے بعد ای ایس پی نے پولیس اہلکاروں کو ارمان لونی کو مارنے کا کہا پولیس اہلکار نے کلاشنکوف کی بھٹ سے آہستہ وار کیا جس پر ای ایس پی نے پولیس اہلکار سے کلاشنکوف چین کر کہا کہ میں کہتا ہوں اسے جان سے مار ڈالو ای ف آئی آر کے مطابق پولیس اہلکار سے کلاشنکوف لینے کے بعد ای ایس پی اتاور رحمان نے خود ارمان لونی کے سر اور پیٹ پر بھٹ مارے جس سے وہ بےوش ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ بےوش ہونے کے بعد ہم نے چیخ کر کہا کہ ہمیں انہیں اسپطال لے جانے دو مگر ایس پی نے لے جانے نہیں دیا تاہم جب انہیں ایک گاڑی میں ڈال کر اسپطال لے جانے لگے تو ایس پی نے اپنی گاڑی ہماری گاڑی کے سامنے لا کھڑی کر دی عبدالقیوم کے مطابق اسپطال پہنچنے کے چند منٹ بعد ارمان لونی کی موت ہوئی بلوش ڈاکٹرز فورم کے ترجمان نے پاکستان میڈیکل ایسیسیشن کے سابقہ صدر اور سینئر ڈاکٹر سلطان ترین پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں صوبائی حکومت کی ادم دلچسپی کی وجہ سے ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جو باعث افسوس ہے کچھ عرصہ خاموشی کے بعد ڈاکٹروں کے اغوا برائے تعوان میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ڈاکٹر دین محمد اور ڈاکٹر اکبر مریتہ حال لا پتہ ہیں اطلاعات کے مطابق کوئٹا میں کار پر فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے فائرنگ کا واقعہ زرغون روڈ پر سلطان ترین اسپتال کے قریب پیش آیا زرائے کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ایک مریض کے رشتہ داروں اور ڈاکٹر کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں پیش آیا پولیس اس حوالے سے مزید کارروائی کر رہی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا شہر میں موٹر سائیکل حادثے میں دو افراد جام بھاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق کوئٹا بلبلی پاس کے قریب تیز رفتاری کے باعث اس ایک موٹر سائیکل سوار مخالف سمد سے آنے والی دوسرے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی ایدی ذرائع کے مطابق آج سے میں دو افراد جام بھاک ہو گئے جنہیں سیول اسپتال کوئٹا منتقل کیا گیا جہاں پر ان کی شناخت ایجاز احمد ولد محمد حسین اور بلال ولد نیاز احمد کے ناموں سے ہوئی جام بھاک ہونے والے دون افراد کا تعلق کوئٹا کے علاقے کچھلاک سے بتایا گیا ہے کراچی میں ایک ہفتے میں مبینہ طور پر دو صحافی لاپتہ ہو گئے لیکن پولیس اب تک ان واقعات کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر رہی ہے صحافی تنظیموں کی جانب سے گمشدگی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی رات کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے ریائشی سید مشبہ علی زہدی کو نامعلوم افراد ان کے دفتر کے باہر سے اس وقت اپنے ساتھ لے گئے جب وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہے تھے پچیس سالہ سید مشبہ علی زہدی اب تک نیوز میں کیمرامین ہے ان کے بھائی سید آقب علی نکوی کا کہنا ہے کہ مشبہ کے ساتھ موجود دوستوں نے انہیں بتایا کہ انہیں ایک ڈبل کیبن گاڑی میں سوار سادہ لباس میں ملبوس نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے اس دوران ایک اور گاڑی میں موجود ایک شخص مصبہ کی موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گیا مشبہ کی گمشدگی پر کورنگی انڈسٹریل ایریا تانے میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواست بھی دے دی گئی ہے اہل خانہ کے مطابق درخواست دیے جانے کے کئی گھنٹے بعد بھی اس پر کوئی ایکشن لیا گیا اور نہ ہی ایف آئی آر درج کی گئی اہل خانہ نے مشبالی زیدی کا تعلق کسی بھی سیاسی یا کسی اور تنظیم سے ہونے کی تردید کی ہے گزشتہ افتے روزنامہ جنگ سے تعلق رکھنے والے مطلوب حسین موسوی کو بھی نامعلوم افراد انہیں اپنے گھر سے اٹھا کر ساتھ لے گئے تھے اہل خانہ نے بتایا مطلوب موسوی کو لے جانے والے افراد سادہ لباس میں ملبوس تھے اور ان کا موبائل فون اور لیپ ٹوپ بھی لے گئے مطلوب موسوی جامعہ کراچی میں زمانہ طالب علمی میں نیشنل سٹوڈن فیڈریشن سے منسلک رہے تاہم ان کے بھائی مناج موسوی کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق کبھی بھی کسی فرقہ وارانہ تنظیم سے نہیں رہا اور وہ متعدل خیالات کے مالک ہیں اس واقعے کے بارے میں متعلقت آنے کو آغا کیا جا چکا ہے مگر ابھی تک ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو سکا ہے اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ جبری لاپتہ ہونے والے صحافیوں کو اپنے ساتھ لے جانے والے کون تھے لیکن دونوں واقعات میں جس انداز سے صحافیوں کو اٹھایا گیا ہے اس سے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں بعض تفتیشی ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں جو کسی واقعے میں ان کی مبینہ ملوثونے پر تفتیش کر رہے ہیں پولیس کی جانب سے اس بارے میں اب تک کوئی بھی موقف سامنے نہیں آیا اسلام آباد سے جاری ہونے والے بیان میں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارت کی جانب سے بیرونی خلا میں سیاروں کے خلاف ہتیاروں کے استعمال کے تجربے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ماہرین نے بھارتی تجربے سے خلا میں بھکر ملبے کو شدید خطرہ قرار دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا خلا میں ہتیاروں کا استعمال انتہائی تشویش کا باعث ہے اور یہ تجربہ طویل المیاد دیر پا پر امن خلائی سرگرمیوں کے لیے بھی خطرہ ہے بھارتی تجربے کے فوجی پہلووں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بھارتی تجربے سے عالمی و علاقہ عمل استحکام اور سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے پاکستان خلا کے فوجی مقاصد کے لیے ادم استعمال کا پرزور عامی ہے جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ خلا میں پر امن سرگرمیوں کو کوئی خطرات سے دوچار نہ کرے واضح رہے بھارت نے خلا کے زیر مدار میں گردش کرنے والے ایک سٹلائٹ کو زمینی میزائل سے نشانہ بنایا تھا برطانیہ جرمنی اور فرانس نے ایران پر میزائل ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کا الزام آئد کیا ہے انہوں نے ایران کی میزائل سرگرمی سے متعلق اقوام متحدہ سے ایک مکمل رپورٹ کی تیاری کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی یہ سرگرمی اقوام متحدہ کی قرارداد دو آزار دو سو اکتیس کی سرائی خلاف ورزی ہے ان تینوں ممالک نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جرنل انتونیو گوٹریس کے نام خط لکھا ہے اور اس میں ایران کی جانب سے فروری میں دو نئے بیلیسٹک میزائلوں کی رونمائی اور ایک خلائی گاڑی کو فضا میں چھوڑنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مذکورہ قرارداد جولائی دوزار پندرہ میں ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے درمیان تاریخی سمجھ جوتہ تیپ آنے کے فوری بعد منظور کی تھی اس میں ایران پر زور دیا گیا تھا وہ جہوری اتیار لے جانے کی صلاحیت کے عامل بیلیسٹک میزائلوں سے متعلق کوئی سرگرمی انجاب نہ دیں مگر ایران کا بلسرار یہ کہنا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور وہ جہوری صلاحیت کو ترقی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے جبکہ مغربی اور بعض عرب ممالک اس پر میزائل ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے الزامات آئد کر رہے ہیں ان تینوں ممالک نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوٹریز سے خط میں کہا ہے کہ وہ ایران کے بیلیسٹک میزائلوں سے متعلق سرگرمی کے بارے میں اپنی آئندہ رپورٹ میں مکمل تفصیل بیان کریں ان کی یہ رپورٹ آئندہ ماہ جون میں متوقع ہے ان سے قبل امریکہ نے بھی سلامتی کونسل سے اسی قسم کی اپیل کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں آئیت کر دی جائیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی